السلام علیکم ناظرین بلال احمد تبصرہ یوکی کے ساتھ ناظرین اوشن گیٹ اور یہ سمندری آپ دوز کا یہ جو افسوس تک واقعہ ہے اس کا تو آپ نے ضرور اب تک سن لیا ہوگا اور اس پہ بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اور میں نے سوچا کہ میں اس پہ کیوں نہ کمنٹ کروں اس پہ جو دعوت گروپ کی فیملی ہے جس میں جو پاکستانی فیملی ہے جس میں باپ اور بیٹے دونوں اس میں حاصل میں اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی میڈیا میں دونوں طرح کی کمنٹس آ رہے ہیں جس کو ان کی دعوت گروپ کی فیملی نے بھی اپنے آفیشل سٹیٹویٹ میں بھی اس کا اظہار کیا میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں اور آسان زبان میں بتا رہتے ہیں کہ یہ ہے مہم کیا ہے یہ لوگ ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے اس کے حوالے سے میں بہت شورٹ بتا رہتا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں آپ کو بتا کہ لوگ جہاں خلا میں جاتے ہیں لوگ جہاں وہ ایک چوٹی سے سونگ کے ذریعے دوسری چوٹی میں جانے کوشش کرتے ہیں لوگ پیرا شوٹنگ سے پیرا شوٹ سے نیچہ ہوتا نہیں کوشش کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا زندگی میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ہو اور یہ ہر کوئی بندہ نہیں کر سکتا ہر بندے کے یہ بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ اس میں پتہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کسی بھی لمک ہو سکتے ہیں اس میں ریس فیٹر بہت زیادہ ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ جو کمپنی ہے اوشن گیٹ نام سے کمپنی ہے اور اس نے جو ہے وہ ایک یہ جس طرح چیزیں خلا میں جاتی ہیں اس طرح انہوں نے اپنی کمپنی بنائی تھی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ٹائٹینک جو ہے جو کہ انیس سو بارہ میں جاتے ہوئے جو ہے وہ جس کا مطلب یہ کہ وہ اس کے ایکسیڈن ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے پھر جو ہے اس کو دھوپ گیا تھا اس کو جو ہے دیکھا جاتا ہے جس میں پندہ سو لوگ خلاق ہوئے تھے اور یہ جو اوشن گیٹ کمپنی ہے اس نے اس کے پاس تین اسطح کی سمندری عبدوز ہیں اور جن میں سے جو ایک یہ ہے جو کہ اتنی گھرائی تک جا ساتے تھے جس میں اوشن گیٹ کمپنی ہے اس کے پاس تین تھیں جس میں سے ایک جس کا یہ حادثہ ہوا ہے یہ جو ہے سمندر میں گئی تھی اس میں جو چار لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ان کے ایک جو ہے ماہر جہت ہے کمپنی کا جو کلیم انہوں نے اپنی ویب سیٹ پر کیا ہے یہ کرتے ہیں کمپنی کی ویب سیٹ کے مطابق جس میں ترہا ہے کہ ان کے پاس تین عبدوزیں ہیں ہر عبدوز کا وزن جو ہے خاص طور پر اس کا جو ہے ایک ہزار کلو تھا اور یہ تیرہ ہزار فوٹ کے گھرائی تک جا ساتی ہے اور اس کے پاس جو سپورٹ تھی لائف سپورٹ تھی وہ نائنٹی سکس آورز کی اس کے پاس آکسیجن کے سپورٹ تھی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ چوبیس گھنٹے رہے گئے بیس گھنٹے رہے گئے وہ اس چن تھا جب ان کو جو ہے وہ چار پانچ گھنٹ گزر جگہ تھے جب اس کو دھونڈا جا رہا تھا تو یہ اس کو دیکھنے اور اس جو اوشن گیٹ کمپنی نے جو ہے جو ان کے ویب سیٹ مطابق انہوں نے دو ہزار چوبیس یعنی اگلے سال میں بھی دو پلان کیوئی تھیں جو اس طرح کی جائیں مہم جو ہے جس میں جو ہے وہ ٹائٹانک کے پاس لوگوں کو جا کے دکھانا تھا وہاں پہ جو ہے میڈیا ریپورٹ سے جو جب آپ دو سے وہاں پہنچنا تھا دھائی گھنٹے کا صفحہ تائے کر کے اسے بعد تقیبن جو ہے وہ دھائی تین گھنٹے جو ہے وہ اس کا جہاز کے ملبے کو جو ہے ٹائٹانک جہاز کے ملبے کو دکھانا اس خصصے میں شامل تھا اس کے بعد کہ انہوں نے واپس اوپر آنا تھا ہم شور کہ آپ نے اس سب کو جو میڈیا میں پڑھ لیا ہوگا دیکھ لیا ہوگا اور اس میں جو ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ دعوت کون ہیں اور سلمان جو ان کے بیٹے ہیں وہ کون ہیں اس میں باقی جو چار لوگ ان کو ملاکہ جو چار لوگ ہیں یہ کون ہیں جو میں اس میں بتاہتا ہوں کہ جس میں سٹاکٹرن ڈرشٹ جو ہیں وہ اس اوشن گیٹ کے جو چیف ایگزیٹیو تھے یعنی جس کمپنی کے جو چیف ایگزیٹیو تھے وہ خود بھی اس تفریشی سفر کا حصہ تھے اور انہوں نے ان کے بتایا کہ وہ ایک تجربہ کار انجینئر تھے ان کی ویب سیٹ کے جو مطابق جو ہے اور انہوں نے جہاز جہاں ائر پلینز جہاں وہ ڈزائن کر چکے تھے اور انہوں نے کئی چھوٹی آبدوزوں پر بھی کام کیا ہوا تھا اور اس میں جو وہ بتاتے ہیں کہ اوشن گیٹ کمپنی کے اس میں ڈھائی لاکھ ڈالر کے عویس ان کی کمپنی سیاہوں کو اس مشہور اور بد قسمت جہاز کے ملوکہ قریب سے نظارہ کرنے کا موقع فرمگ دیتے ہیں سو یہ ڈھائی لاکھ ڈالر ہیں ایک بندے کے اور یہ جو سفر ہے کہ میں تین سو ستر کلومیٹر سمندر کے اندر جانا پڑتا ہے اور یہ جو آبدوز ہے یہ چھوٹی آبدوز نہیں ہے اس آبدوز کا جو ہجم ہے یعنی جو سائز ہے وہ ٹرک کے برابر تھا ایک ٹرک جو ہوتا ہے اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد جو بیسیکلی یہ تھا کہ لوگوں کو ایک ایسی جگہ پر لکھا جائے جہاں پر لوگ دیکھنے کے بڑے خواہش ہوں اور اس کے علاوہ اس میں ہمیش ہارڈنگ وہ بھی تھے جو کہ ہمیش ہارڈنگ جہاں وہ ایوییشن انڈسٹری کے بہت ماہر تھے اور وہ دبائی میں بھی ایک نیجی جیٹ کی کمپنی ہے اس کے ڈیلرشپ تھے تو یہ ان کا بھی جو ہے ائر لائن سے اور ٹیکنیکل ایسپرٹ سے ان کا بڑا نام تھا وہ بھی اس سفر میں شامل تھے اب بات کہتے ہیں شہزادہ دعوت اور سلمان دعوت کی تو دعوت خاندان جو ہے یہ پاکستان میں امیر ترین خاندانوں میں شامل ہوتا ہے اور ان کے جو شہزادہ دعوت ہیں یہ بیسک پیدا تو پاکستان میں ہوئے لیکن ان کی جو ہے زیادہ جو ان کے جو پڑھائی ہے اور اس کے بعد ان کے جو بزنس ہے وہ ان کا جو ہے وہ یوکے میں ہے رہا ہے شہزادہ دعوت جو ہیں وہ انگرو کارپوریشن کا نام جو ہے بہت ہم نے سنا ہے ان کے یہ نائب چیئرمن تھے جو کمپنی کھارت کھانے پر نئے چیزیں اور تورہنگشو بھی مکام کرتے تھی اور جس نے میں نکھا کہ وہ برطانیہ موو ہوگئے تھے یونیورسٹی او بھنگ مینگم سے انہوں نے بقالت کی ہوئی تھی اور جو ان کی میں پڑھ رہا ہوں کہ سٹیٹمنٹ بھی پڑھ رہی ہیں کہ دعوت فیملی نے تو وہ ذکر کیا ہے کہ سارا انہوں نے بتایا ہے کہ اس پہ جہاں وہ کافی افسردہ ہیں اور انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا لیکن انہوں نے دکھ کا اظہار بھی کیا کہ لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے کافی جہاں وہ منفی باتیں بھی کر رہے ہیں اور دل دکھانے والی باتیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں انہوں نے سب کا شکر ادا بھی کیا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ افسوس کیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی کی قوس دیسید نہیں کر سکتے ہیں لیکن جہاں وہ دنیا جہاں سے جن سب لوگوں نے ان کے ساتھ کنڈولنس کر رہے ہیں ان کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ دنیا میں اس موقع پر دنیا کے میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں تو دنیا میں جو ہیں کچھ ایسے بھی دنیا کے لوگوں کا چیرہ دیکھنے کو ملا ہے جو کہ بڑا افسوسناک ہے اور میں بھی کرٹیسزم دیکھ رہا تھا کہ لوگ کہا تھے کہ جب اتنا غربت اتنی پھیلے ہوئی ہے اتنا پیسے خواہش کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنے بیٹے کو ساتھ دے جانے کی کیا ضرورت ہے تو دیکھیں اب اس میں بھی میرا نظم ہے کہ انہوں نے اپنے خواہش جس کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں اس حساب سے وہ خواہش اپنی پوری کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور جساں اگر میرے پاس اگر وہ ایک ہزار ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس میں سے سو پانڈ خرچ کرلوں مسائل کے طور پر تو جسے بعد دس ہزار ہوں گے وہ ایک ہزار کوشش کرے گا تو جتنی استطاعت ہوتی ہے جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ ہم خرچ کرتے ہی ہیں اور اپنی اولاد پر بھی کرتے ہیں اولاد اپنے پیرنٹس پر بھی کرتے ہیں تو وہ الحمدلللہ ان کو اللہ تعالی نے بہت دیا تو انہوں نے اس حساب سے خرچ کیا تو میرے لئے شاید ڈھائی لاکھ دور بزاتا ہوں لیکن ان کے لئے نہیں ہوں گے اور جہاں تک میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ لوگ تو اس طرح کے ایڈوینچر پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا آپ دوست کا ایڈوینچر شاید پہلی دفعہ ہو لیکن اس طرح کے ایڈوینچر تو پوری دنیا میں ہوتے رہتے ہیں لوگ جسے انتہا ہے کہ جہاں سے جم کرتے ہیں پیریشوٹ کرتے ہیں کہ ہو ستا کہ وہ پیریشوٹ ہی نہ کھولتا کہ جو کہیں بھی حادثات ہوتے ہیں کہیں آپ ہائی کرنے چاہتے ہیں وہاں سے بھی آپ ایڈوینچر کر کے گھر جاتے ہیں تو ایڈوینچرزم تو ہر جگہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے لوگ کرتے بھی ہیں لیکن it's quite unfortunate کہ جو ہے وہ obviously ایک باپ اور بیٹا دونوں ہی اس دنیا سے ایک ساتھ چلے گئے تو اس کے لئے ان کے لئے دعائی کی جا سکتی ہے اور یہی ہے کہ اب آگے اس پہ تحقیقات کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ تحقیقات جسنا کریں گے کہ وہ ہوا کسنا مثلا یہ بلاسٹ یا کیسے خطہ اڑ کیسے گئی جس کو کچھ سیکنڈ میلی سیکنڈ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ختم ہو جاتی ہے اس لئے کہ نیچے پانے کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ابھی امریکن حکام کہتے ہیں کہ اس کو فردر انرسٹیگیٹ کریں گے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ملوہ باہر نکالیں گے ملوہ نکال کے جو اس کو پھر میکروسکوپ میں اس کے جو اب دوست کی جو ہے باڈی ہے اس کو چیک کریں گے دیکھیں گے پھر اس سے اندازہ لگائیں گے کہ کس سٹیج پہ جو ہے یہ بلاسٹ ہوئی ہے اور ہو ستا ہے کہ پھر چلتے کیسے ہوئی ہے لیکن جس طرح جہاز میں ہوائی جہاز میں بلیک باکس ہوتا ہے جس میں ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے اس طرح دوست میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی تو اس طرح نہیں تحقیقات ہو سکتی ہیں کہ بلکل ایکوریٹ ٹائمنگ ہو اندر کی ریکارڈنگ مجود ہو لوگ کیا باتیں کر رہے تھے اس طرح کی ریکارڈنگ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن بہرحال دیکھتے ہیں لیکن کوئیٹ انفورچنیٹ ہے اسلام علیکم